زیادہ ہندو یہاں پہ بزنس کرتے تھے یہ آج بھی دکانیں یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیں نیچے دکانیں ہیں اور اوپر پرانے گھر یہ بلکل انیس سو سنتالی کی پارٹیشن کے پہلے کے بنے ہوئے ہیں یادہ رہ گئی ہیں یہ کس کا گھر ہے جی پہچانے وائے لالا موہن لال سن آف بیہاری لال ان دا یئر آف دا فانڈیشن آف دا چاون آف لائل پور تو ان کا گھر تھا گھنٹہ گھر کے پاس جو کارخانہ بزار ہے وہاں پر تو میں نے سوچا کہ آج چیزیں اٹھے ہی لیکن وہ لوگے تھے موجود نہیں یہ جناب آپ بزار دیکھ سکتے ہیں یہ جناب آج آپ کو پورے فیصل آباد کے جو بزار ہے وہاں شام کا جانے اس وقت مندر ہے شہر ایک بزار اس کے ہین آٹھ بازار نو انگول ہے تیار گھنٹہ گھر ادوچ کار اس تے گھڑیاں لگیاں چار وقت دین گیاں اک کو بار دوستو یہ ہے رام دیتا مل جن کا تعلق فیصل آباد لائل پور سے تھا اور انیس سو سنتالی کی پارٹیشن میں یہ انگلیہ جلے گئے اپنے شہر فیصل آباد میں گزرا ہوا بچپن یاد کرتے ہوئے وہاں کی جو ایک پوئیم تھی وہ سنا رہے تھے فیصل آباد کے حوالے سے تو ان کا گھر تھا گھنٹہ گھر کے پاس جو کارخانہ بزار ہے وہاں پر تو میں نے سوچا کہ آج رام دیتا مل صاحب اور ان جیسے جو دوسرے ہزاروں لوگ جنہوں نے فیصل آباد کو انیس سنتالی کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو خطریوں کی دکانیں تھی یا ان کے جو گھر تھے وہ آج کی سال میں ہیں اس ساری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ پر فیصل آباد کے جو بزار ہیں ان کی سیر کر لیں گے جی اسلام علیکم دوستو میں اورنگزی بیگ اور اس وقت موجود ہوں فیصل آباد کے باغ جناب میں جہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یادگار ہے سر جیمز لائل کی جو کہ فیصل آباد کو آباد کرنے والے بانی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا جنب ہوا تھا اٹھارہ سو ٹھتی میں اور وہ پنجابی انیسی کے پہلے وائس چانسلر بھی ہیں بطور لیفٹین گورنر پنجاب جیمز لائل نے پنجاب کے بے آباد اور گرگستان اور جنگلوں کو دریاؤں سے نہرے نکال کر آباد کرنے میں کافی قیم کردار ادا کیا اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فیصل آباد کے جو پرانے بزار ہیں جہاں پر بزنس ہوا کہتا تھا ہندو کمیونٹی کے جو خطری لوگ ہیں اور انہوں نے یہاں پر جو جائدادے چھوڑی ہیں وہ آج کے سال میں ہیں یہ جناب اس کا ہے ایک کیسری دروازہ یہ دروازہ فیصل آباد کے آٹھ بزاروں میں داخل ہونے کے لیے داخلی دروازے کے طور پر اٹھارہ سو ستانوے میں بنایا گیا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جناب اس دروازے پر آج بھی یہ پتھر نصب ہے چیزیں اتھے ہی لیکن وہ لوگے تھے موجود نہیں یہ جناب آپ بزار دیکھ سکتے ہیں یہ جناب آج آپ کو پورے فیصل آباد کے جو بزار ہے وہاں شام کا جانے اس وقت مندر ہے یہ بھی کچھ لکھا ہوا تھا یہ اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا لیکن انگلیش والا جو نا وہ پڑھتے ہیں دوسری سائٹ پہ وہ شاید اس سے کچھ پڑھا جا سکے ٹھیک ہے نا اچھا یہ لکھا ہوا ہے جی ہندی میں اب یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اسی طرح کا دوسری سائٹ پہ اردو میں لکھا ہوا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ گر مکھی مجھے جناب پڑھنی نہیں آتی یہ سامنے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد کا جو نا گھمٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے یہ سارا وہیں پہ آٹھوں بزار اندر جا رہے ہیں یہ پرانا بزار آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا یہ جنابی سائٹ پہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا لکھا ہے وہ اوپر لکھا جی کیسری گیٹ ہاں اردو اور انگلیش میں دوسری سائٹ پہ لکھا ہوا تھا ہندی میں وہ نہیں پڑھا گیا اور یہ بھی اس کے نیچے بھی بڑی پٹی کچھ لکھی ہوئی ہے اٹھارہ سو ستانوے یہ گول جو وائٹ کلر کا ہے نا یہ پتھر اس کے اوپر لکھا گیا اٹھارہ سو ون ایٹ نائن سیون اس کی جب جناب یہ بنایا گیا تھا یہ ملکہ وکٹوریا کے لیے بنایا گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ اردو میں لکھا ہے جی کیسری دروازہ ملکہ وکٹوریا کے لیے آٹھ بزاروں میں داخل ہونے کے لیے داخلی دروازہ کے طور پر اٹھارہ سو ستانوے میں بنایا گیا تھا اس کے نیچے بھی کچھ ہے وہاں پر پڑا نہیں جا رہا تو یہ جناب اس کا فرنٹ ویو ہے جس کا نقشہ بنا ہوا ہے یہ سارا ایریا جو یہاں پہ بزرگ یہاں سے انڈیا چلے گیا وہ یقیناً اس کو پہچان لیں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیسری دروازہ وہ جو آج بھی موجود ہے اپنی اریجنل کنڈیشن میں اصلی حال میں موجود ہے اچھا یہ ہے جی فیصلباد کا گھنٹا گار میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں اور یہ سارا رائیڈ لیفٹ بزار ہے افکورس یہ تقریباً 95 فیصد یہ ہندووں کی دکانیں تھی اور سکھوں کی بھی تھی لیکن زیادہ ہندو یہاں پہ بزنس کرتے تھے یہ آج بھی دکانیں یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیں نیچے دکانیں ہیں اور اوپر پرانے گار یہ بلکل انیس سو سنتالی کی پارٹیشن کے پہلے کے بنے ہوئے ہیں یادہ رہ گئی ہیں یہ کس کا گار ہے جی پہچانے یہ فیصلہ بات کے گھنٹہ گار کے ساتھ سارے دروازے میں آپ کو دکھاتا ہوں بزار میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ جو امارتے ہیں یہ جو بزار ہیں اب یہ گول ہے یہ میں گول والی سائٹ پہ جا رہا ہوں آپ کو پورا چکر لگاتا ہوں گول ہے جو اس کو کہتے ہیں گول جو بزاروں کے درمیان میں سے ایک بزار راؤنڈ بورڈ نکلتا ہے اور پورا گول چکر لگاتا ہے دائرے کی طرح یہ جناب دیکھیں خطریوں کی دکانیں آج بھی موجود ہیں گو کہ بہت ساری جو نا یہاں پر پرانی امارتیں وہ گرا دی گئی ہیں یا جن کو رینوٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت ساری ایسی ہیں جو انسو سنتالی کو ایس ایٹیز جو ہندو چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح ان میں بزنس ہو رہا ہے یہ جناب دیکھیں پھر رائیڈ لیفٹ بزار آ گیا ٹھیک ہے نا یہ رائیڈ لیفٹ بزار لیکن ہم جو نا پورا گول چکر آپ کو لگائیں گے یہ بزاروں کا شہر ہے اس کو ایک نقشے کے تحت بنایا گیا تھا اور یہاں پر جو نا وہ پورے شہر میں مجاریٹی جو نا وہ غیر مسلموں کے تھی اب دیکھیں یہ اریجنل امارتیں آج بھی موجود ہیں فیصل آباد کے ان بزاروں میں اچھا جو تاریخ میں لکھا ہے نا کہ برطانوی راج میں سب سے پہلے اس خطے میں جو امارت تعمیر ہوئی تھی وہ محکمہ نہار کی امارت تھی اس کے بعد پھر انیسو پانچ میں فیصل آباد کے گھنٹے گار کی تعمیر ہوئی جبکہ آٹھ بزاروں کی کٹنگ انیسو دس میں مکمل ہوئی تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان آٹھ بزاروں میں ریل بزار کچہری بزار چنیوٹ بزار امیپور بزار گوانہ بزار جنگ بزار مونگمری بزار اور کارکھانہ بزار شامل ہے جبکہ اس کے ساتھ جو گول بزار ہے اس کی بھی اپنی امیت حاصل ہے ٹھیک ہے جی یہ گول بزار تمام آٹھوں بزاروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے گزرتا ہے اور اس گول دائرہ نمہ بزار کے ذریعے وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اچھا آٹھ بزاروں پر مبنی اس شہر لائل پور کا کل رقوہ ایک سو دس مربع اکڑ تھا ٹھیک ہو گیا جی اور ان بزاروں میں جو گھنٹہ گھر پر گھڑی لگی ہے وہ بومبے سے لائے گئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ لائل پور کا گھنٹہ گھر ملکہ وکٹوریا کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا اچھا یہ جو گھنٹہ گھر ہے اس کی تعمیر سے قبل ہی جو آٹھوں بزار ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے ٹھیک ہے جی کیا بات ہے آج یہ ساری چیزیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں اور کچھ کہنا چاہتی ہیں یہ بزار یہ سنسان گلیاں یہ پرانی امارتیں جو کہ اپنے دور کا عروج دیکھ چکی ہیں یہاں پر جب خدریوں کا پرسنس ہوا کرتا تھا دور راز کے علاقے سے لوگ آ کر یہاں پر شاپنگ کیا کرتا آج یہ دکانیں پتہ نہیں کس کس کے ہاتھوں بک چکی ہیں نیلام ہو چکی ہیں لیکن جن کی یہ اصل ملکیت تھی ان کو رات و رات یہ سب کو چھوڑنا پڑا ٹھیک ہے جی اسی طرح جو ہندوستان سے مسلمان آئے تھے وہ اپنا سب کو چھوڑ کر پاکستان آگئے اچھا بات کی جائے اس کا محلی وقوع کی تو فیصلہ باد کے جو مشرق میں زلہ ننکانہ صاحب واقعہ ہے مغرب میں جنگ اور ٹوپا ٹیکسنگ کی زلہ واقعہ ہیں شمال کی سمت میں چنیوٹ اور ننکانہ صاحب کی زلہ جبکہ جنوب میں دریراوی اور اس کے پار اکارا اور ساہیوال واقعہ ہیں بہت ساری بزار جو ہیں نا اور دکانے ہیں نا ان میں نئی تعمیرات کی دی جاری ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جناب شام کا خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہاں پر گمٹی بنائی گئی ہے یہ بہت پرانی ہے بہت پرانی اوریجنل حالت میں آج بھی ان بزاروں کے باہر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب آپ کے لئے بہت محنت سے یہ ویڈیو تیار کی ہے تاکہ آپ تھوڑی سی عرصے میں فیصلہ باد کے بزار دیکھ سکیں وہاں پر اپنی دکانے پہچان سکیں اور میں آپ کو شام کا ویو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ میری ساری ویڈیو دن کی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی سی شام کا ٹاچ بھی آپ کو دے دیں پاکستانی پنجاب کی جو شام ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ جناب باغے جناب ہم آگئے ہیں یہ باغے جناب بہت پرانا باغ ہے یہ بھی بریٹش راج کا بنا ہوا ہے بلکل وسط میں واقع ہے ٹھیک ہے جی یہ جناب اس کے اندر جاگے تھوڑا ساکھو مقصد ساکھ میں دکھاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی سائٹ پہ ہے اور آپ کو کیفیٹیریا کی سائٹ پہ ہے باشرم کی سائٹ پہ ہیں یہ جناب یہاں پر بہت زیادہ راش ہوتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ بات کے بلکل ایک تو وسط میں شامل ہے اور دوسرا بہت صاف سترہ باغ ہے لوگ بچوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان ہندوستانی کٹھا ہوتا تو آج یہاں پر ہمیں ہر درم کے لوگ ملنے تھے لیکن خیر اب تو وہ وقت بہت دور پیچھے چلا گیا ہے اب آگے کو دیکھا جا رہا ہے اچھا میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں تھوڑی سی آخر میں وہ سامنے جو چھوڑی سی آپ کو امارت میں نظر آ رہی ہے یہ سائٹ جیمز لائل جو ہے نا جو فیصلہ بات جنہوں نے بنایا تھا عباد کیا تھا پنجاب کا نہری نظام شروع کیا تھا یہ ان کی یادگار کے طور پر بنائی گئی ہے جس کے اوپر ان کی جو نے وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ان کی جو ہیسٹری لکھی ہوئی ہے ان کی ڈیٹا برت کے والے سے اور انہوں نے جو جو نمائی یعنی کہ بیسک کام کیے تھے جن میں شہر جو فیصلہ بات ہے اس کی تمہیر شامل تھی وہ سارا کچھ لوگ یہاں پر تصویریں بنو آ رہے ہیں اور یہ جناب آ گیا فیصلہ بات کا وہ جیمز لائل اس کا جو اس کی یادگار ہے یہ جناب لکھا ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی جو نمائی وہ اوپر لکھا ہوئی ہے اس میں انگلیش میں بھی لکھا ہوئی ہے اردو میں بھی لکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھو جی اے دیکھو سنگے مارمد یادگارتیں بنی ہیں لیکن بہت سارے لوگ جان دیں نہیں کہ ایک قادی بنی ہیں ایتا مقصد کی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہ پڑھتے بھی ہوں گے وہ سب تصویریں بنوائیں خوبصورت ہے یہ جو دبورجی سی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اور چلتے بنیں لیکن فیصل آباد تریخی شہر جو ہے یہ آج بھی پاکستان کا بہت بڑا سنتی شہر ہے یہ دیکھیں یہ پارک میں لکھا ہوئی ہے I love Lailpur ٹھیک ہو گیا جی یہ میرے دو جمیز راج آ رہے ہیں اور ہم نے یہ ان کا تعلق فیصل آباد سے انہوں نے کافی میری help کی ہے یہ ابھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگی جہازہ نصب کیا ہوا ہے یہاں پہ فیصل آباد کے جو بھاگ جناہ ہے اسی میں ٹھیک ہے جی اور لوگ یہاں پہ تصویریں بناتے ہیں فیصل آباد کا کل رقبہ پانچ زار آٹھ سو چھپن مربع کلومیٹر ہے جس میں سے آٹھ سو تیس مربع کلومیٹر پر فیصل آباد جو شہر ہے وہ قائم ہے یہ جناب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں بچے خاص طور پر یہ چھوٹی سے آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوئے گی اور ہم زیب کو اجازت دیجئے اپنا ڈیر سارا خیار رکھیے گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پر سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کو لائک بھی کائیٹ نہیں کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ہو سکتا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ آپ کے اس کو جب لنک بھیجیں گے تو وہ اس ویڈیو سے مستفید ہو اللہ حافظ